داہل قول کرنا اسی طرح محبوب تیری ایک عظمت یہ بھی ہے کہ میں نے تجھے امتی ایسے دیئے ہیں یہ سارے تو تنہیں کار نہیں ہیں یہ سارے تو کمزور نہیں ہیں میں نے تجھے کچھ امتی ایسے دیئے ہیں کہ وہ تیری عظمت پہ تیری شان پہ تیری محبت میں یوں کمال کریں گے یوں قربانی دیں گے کہ کائنات میں کسی نے ایسی قربانی نہیں دی ہوگی میں نے کہا نبی کمال والا ہے تو نبی کو اللہ نے امت دی ہے نبی کی نسبت سے وہ امت بھی کمال والی ہے اگر بات سمجھ نہیں آ رہی میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہو ایک پڑے آدمی اللہ والد نماز پڑ کے باہر نکلے ہیں ہاتھ میں تھیلی ہے ایک چور انتظار میں ہے اس نے کہا پڑا آدمی ہے تھیلی چھین لیتا ہو پیسے چھین لیتا ہو یہ میرا کیا پیگا لے گا اس نے تھیلی چھینی ہے چند قدموں پہ گیا نظر چلی گئی سمجھ گیا میں نے اللہ کے بڑی کو تنگ کیا میں نے نمازی کو تنگ کیا اللہ نے مجھے پکڑ لیا واپس آیا کہتا وہ بزرگ دھاں میں ملیں گے میں نے معافی مانگ لی ہے لوگ کہتے ہیں نماز کے لیے آتے ہیں دوسری نماز کا وقت ہوا لوگوں نے بتا دیا قدموں پہ گرا قدموں پہ گر کے معافی مانگتا ہے حضرت مجھے معاف کر دی تھی اللہ والے کہنے لگے میں نے تو مجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا محبت کسے کہتے ہیں یہ محبت کی تڑپ کیا ہے یہ محبت کی لذت کیا ہے باتوں سے بات نہیں بنتی یہ سوق کیسا سوق ہے اللہ والے کہنے لگے میں نے تو تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا لوگ کہنے لگے حضرت اس نے چھوڑی کی اور آپ نے معاف کر دیا کہا بات اس کی نہیں ہے بات امام الانبیاء کی ہے کیا معنی میں نے اپنے نبی سے سنا جب تک میری امت کا حساب کی دان مکمل ہی ہوگا میں نظام سے ہٹوں گا نہیں اس نے چوری کی ہے اب اس کا مقدمہ لگے گا فیصلہ ہوگا کچھ نہ کچھ وقت کو زیادہ لگے گا نہ اور میرے نبی کو مزید اتنا انتظار کرنا پڑے گا میں نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا نہ مقدمہ لگے نہ نبی کو انتظار کرنا پڑے ہیں نارے تکبیر عزمتِ مصطفیٰ رحمتِ مصطفیٰ شخپتِ مصطفیٰ محبتِ مصطفیٰ نارے تکبیر جن کو بات سمجھ جا رہی ہے وہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ میرا خیال ہے یا آپ اچھے آواز نہیں جانتے یا سمجھ نہیں آنی کہہ دو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے محبت کرنے بعدوں نے نبی کی محبت کمال ہے نبی کی محبت کمال ہے تو جو نبی کے عاشق ہیں اللہ نے ان کو بھی محبت کمال میں ایک منظر اور دینے لگا انتو بچو رکھنا ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے میرے دادا بیر حضرت حضرت بیر ربکار صاحب دامت برکار بلالیہ نے اپنی کتابوں میں اس باقے کو لکھا ہے ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے اعلان کیا ہے کہ جو بادشاہ کے سرکاری پہلوان سے لڑے اور اسے ہرا دےنا بادشاہ اعلان دے گا محبت والے کہاں تک محبت کرتے ہیں اللہ حق پر محبت میں کیا کیا کمال کرتے ہیں دو جو رکھنا اعلان کرنے والا اعلان کرنے والا ایک جگہ پہنچا ایک بندہ آیا اس نے کہا چل میں تیرے بادشاہ کے پہلوان سے لڑتا ہوں دیکھے درہار میں پہنچا بادشاہ یہ لڑے گا بادشاہ نے یوں دیکھا بادشاہ کے بالوں سے پاؤں کے ناخروں تک مسکلا دیا کہا تو لڑے گا تو لڑے گا اللہ اکبر چلو بات میرے دہر میں بڑی آئی تھی لیکن ہم غیر سیاسی محلویوں میں کہتا نہیں اس نے کہا تو لڑے گا اس نے کہا بادشاہ میں لڑوں گا اس نے کہا اتنا کمزور دبلہ پتلہ ہوا چلی تھے تو اڑ جانا ہے اللہ اکبر تو لڑے گا اس نے کہا بادشاہ بات سنو تیرا اعلان یہ تھا جو بھی لڑے گا جو بڑے لوگ اپنی بات کی پاسداری کیا کرتے تو انہیں کہا تھا جو بھی لڑے گا اس نے کہا تیری بات اس لی ہے میں تجھ پہ قربان جاؤں اللہ اکبر تُو کوئی عام بندہ محسوس ہے نہیں اعلان ہو گیا ہزاروں کا مجمع آ گیا دونوں پہلوان آمنے سامنے آ گیا اب توجہ کرنا جا دونوں آمنے سامنے آئے نا یہ گمزور دبلہ پتلہ انسان کہنے لگا کہنے لگا اے پہلوان میں جان آن وہ مجھے ہلا دے گا اس نے کہا اگر تُو جانتا اور مانتا ہے تو پھر میرے مقابلے میں کیوں آیا اس نے کہا میں تیرے مقابلے میں اس لیے آیا کہ میں سید خاندان کا فرد ہوں اور آج کتنے دن ہو گئے ہمارے گھر میں چولانے چلا ہم سید لوگ ہماری نشانی یہ ہے ہماری نشانی یہ ہے ہم بھوکے مر جاتے ہیں غیر کہ آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اس نے کہا تو سید ہے اس نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے اس نے کہا تیرے لیے حکم یہ ہے آج اگر تُو ہار جائے نہ تیرے ساتھ تجارت کروں گا سوتا کروں گا اگر تُو آج ہار جائے نہ تو کل قیامت میں اپنے نبی سے تیری سپارش کروں گا یہ موقع سندگی میں ہر انسان کو بار بار آتا ہے بار بار نصیب ہوتا ہے ایک طرف دنیا کی محبت ہوتی ہے ایک طرف نبی کی محبت ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں مولی صاحب کالبی ٹھیک ہے مسئلہ بھی ٹھیک ہے نبی تی چاہت بھی ایمیں لیکن کی کریئے برادری نہیں چھٹ دی رشتے داری نہیں چھٹ دی اولاد نہیں چھٹ دی میں نے کہا توجہ رکھنا قربان جات وہ پہلوان وہ بھی جانتا تھا اگر میں ہار گیا تو سڑک کے آ جاؤں گا بادشاہ سرکاری نوپلی سے فارق کر دے گا سرکاری مقام بھی گیا سرکاری زمین بھی گئی پروٹوپول ختم ہو جائیں گے لیکن یہ پہلوان کہتا کیا ہے اے سید ذاتے اگر میں ہار جاؤں تو کل قیامت میں اپنے نبی سے سبارس کرے گا اس نے کہا کروں گا پکی بات ہے پکی بات ہے کہتا چل میں تیار ہو بنا کیا کرنا ہے میں نے پہلوان کو کہا تُو نے سوچا کیوں نہیں تُو نے فیصلہ کیا کیا پہلوان آگے سے کیا کہتا ہے کہ عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے بجوز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت آقا تمہاری نسبت میرا تو ایک آثرا یہی ہے انگا پڑھ لے تھا کوئی شہر